یہ حکیم لکمان کون تھے جن کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ لکمان میں آیا ہے کیا یہ پیغمبر تھے یا پھر اصحاب القحف کی طرح عام اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے یہ حکیم وہ آپ والا حکیم نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم والا ہوتا ہے یہ وہ حکیم ہے جسنا ہم حکیم العمت کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو یعنی حکمت کی باتیں کرنے والا یہاں پہ بھی حکمت کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر اقبال کے اشار پیش کیے جاتے ہیں ان کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں ان کے وہ خطبات ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹس ان اسلام اس کی کوٹیشنز کی جاتی ہیں تو ہمارے ڈسنا ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ حکیم اقبال سے مراد ڈاکٹر اقبال وہ حکیم نہیں ہے نہ وہ ڈاکٹر تھا وہ والا ڈاکٹر جو پڑییں یا دعائیں دیتا ہے ان کی پی ایش ڈی بھی فلسفی میں تھی حکیم لکمان بھی اس قسم کے ایک تھنکر تھے بیسیکل یہ سوڈان کے رہنے والے تھے حبشی و نسل غلام تھے عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشار آتے ہیں کی محمد سے بفاتونے تو ہم تیرے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شیر آتے ہیں سکول میں سن لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ڈاکٹر اقبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشار سنتے ہیں اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھتے تھے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے سعابی بھی نہیں تھے وہ کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لکمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ بھائی ایک عام انسان تھے جو دینیں فطرت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے نیچر کو ابزرب کیا یہ فطرت ایک توئیم والی ہوتی ہے وہ فطرت نیچر جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہوں لیکن فیزیکل فینامینا آف نیچر قانون قدرت کو التذکیر بھی لا اللہ کو ابزرب کر کے پہلی نصیت ہی ان کی کیا ہے اللہ نے بسیکلی مشرقین عرب کو کہا کہ جس عقیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کا آفتیں تو سنیم ہی ہیں جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے ہوئے اقابے میں یہ عقیم لکمان کی تمہیں نصیت نہیں پتا جس طرح ہم ناسبیوں کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رف الہدین کی حدیسیں ہیں تو آل امیہ کے خلاب بھی ہیں تو یہ دیسے نہیں ماننی تم نے الزامی جواب انٹی وینم پھگی کے طور پہ تو یہ سورہ لکمان اس لیے ان کو اڈریس کرتی تھی وہ بچپن سے جانتے تھے کہ عقیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصیت ہے تو تم نے بھلا دیا ہے شرک کا اڈا بنایا ہے کعبے کو تو اللہ تعالی نے اس لیے ان کے نام پہ صورت رکھی حبشی و نسل تھے موٹے ہون حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹیریہ ہے نا خوبصورت شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو شکلوں کو کیوں دیکھے شکل بنائی کس نے ہے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا ہے اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزی کیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا اس لیے وہ اس کے اوپر جہج کرتا ہے تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا ابن جریر کی امام تبری جی نے کہتے ہیں المتوفا 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کسیر نے المتوفا 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کوپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تاروح میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھے ہمیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو کہا ایک بکری دی اور کہا زبا کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آؤ تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لے آئے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کے آؤ پھر زبان اور دل اٹھا کے لے ہیں مالک نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر آزا کوئی نہیں ہے اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عزو ہی نہیں ہو سکتا یہ جناب حکیم لکمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں ہیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں ہیں حکیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی حکیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں ہیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھیں ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا عشانت ان کا ملا اور وہ دو نصیتیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سنوک کی ایڈ کی یوکیم لکمان نے شاید آرزی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی اور لوک ان سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیکٹ کیا ان نصیتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینامین آف نیچر کو ابزرب کر کے خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے کہ اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے اور اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this world وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو کیا ملد اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا آسمانوں میں کس نے گناہ کرتا تھا اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایرو اسٹرس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھئے گا انہوں نے زمین پر گناہ نہیں کیا آسمانوں میں قرآن میں لکھا ہے آسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے رہے گا قیامت والے دے زرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور زرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گے ہاں بھی جواب دو اللہ کو تو یہ حکیم لکمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکے ہوئے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یہ کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تو اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈنائے کرے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ایسے لوگ مومن ڈنائے نہیں کرتے اس کی آپ کو نمائندہ مثال بتاتے ہیں سیدنا زید بن عمر بن نفیل آپ کو پتا ہے نہ ان کے بارے میں سعید بخاری میں آتا ہے ان کا ایک بیٹا ہے سعید ابن زید سعید ابن زید کو جانتے ہیں اشرا وشرا والی دیس والا مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت مابیہ کے ساتھ جگڑا کرنے والا اور مولا علی کی شان میں دس صحابہ کے جنتی ہونے والی دیس سنانے والا حضرت عمر کا بینوئی سعید ابن زید شروع کے مسلمانوں میں سے ان کا باپ تھا زید بن عمر بن نفیل اس کے اوپر بخاری میں چیپٹر ہے یہ اہل فترت میں سے تھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح یاد ہے میں جوانی میں تھا اس وقت اللہ نے مجھے مبوس نہیں کیا تھا ایک جگہ میں دعوت پہ گیا تو وہاں پہ لاکر دسترخان کے اوپر کھانا رکھا گیا اور نبی علیہ السلام کی اس وقت عمر پچیس سال تھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ اس دسترخان سے اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بتوں کے نام کا زبیہ نہیں کھاؤں گا آئے 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 آپ اور میں ہی پوری امت بن کے اٹھے گا وہ اور وہ کعبے کے ساتھ لپٹ کے کہا کرتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجھنا چاہتا ہوں لیکن وقت کے پہممر کی کوئی تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہوئی تھی مواحد تھے وہ یہ مانتے تھے بوت پرستی حرام ہے پہممر کی دعوت نہیں تھی اسلام آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن آپ دیکھیں امام بخاری نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے سیابی نہیں ہے لیکن بیٹا تو سیابی نکلا نا پھر سلیم الفضر لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا بیٹا ہے سعید ابن زید حضرت عمر کا بینوئی جس کو حضرت عمر سے مار پڑتی تھی اسلام لانے کی وجہ سے اور یہ پھر آخری وقت تک آپ دیکھیں ڈٹے رہے ہیں وہ تو آپ کربلا والا رسائچ پیپر پڑھ لیں جب سب لوگ مسئلت کا شکار تھے یہ تو اعلانی ہیں مجموع میں کھڑے ہو کہتے تھے تم جنتی شخص علی ابن ابھی طالب پہ لانت کرواتے ہو ہم کبھی بھی اس میں لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں سننسائی القبرہ میں اوپر تلے کتنی حدیث ہیں میں نے اس اپنے کربلا والا رسائچ پیپر میں ڈالی ہے ایک تابیہ آکے کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے بڑھ کر سیدن علی سے محبت کرتا ہوں تو سید ابن زیاد نے یہ نہیں کہا تو شیعہ یا رافدی ہو کہ آپ فرمایا تجھے خوشخبری ہو تو ایک جنتی شخص سے محبت کرتا ہے دیکھیں دی حضرت علی کی جن لوگوں نے صحبت کی ہوئی تھی حضرت علی کی انہوں نے زہد کی زندگی اور ان کی اخلاقی اقدار ان کی انصاف پہ مبنی زندگی اور تقویے والی زندگی دیکھی ہوئی تھی وہ حضرت علی کو ایسے رول موڈل ایکسیپٹ کرتے تھے اس زمانے میں بھی ابھی ایک بندہ آکے وہ اب سے ابھی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب زیادہ محبت اور رسول اللہ سے ہونی چاہیے یقیناً نبیل اسلام سے بھی ان کی محبت ہوگی ان سے بڑھ کے ہی ہوگی ان نے فوراں کو کہا تمہیں خوشخبری ہو تم ایک جنتی شخص پہ اس سے محبت کرتے ہیں پھر سنسائی القبرہ بھی موجود ہے ایک شخص آکے وہ اس طرح آکے شکایت کرتا ہے کہ یہ لوگ حضرت علی پر سبو شتم کرواتے ہیں سعید ابن زیاد کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں ہم اپنے بھائیوں پر لانت کریں لیکن ہم اپنے بھائیوں پر کبھی بھی لانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے دس مندوں کے بارے میں سنے کہ وہ جنت میں اور اس میں دس میں وہ خود تھے اشرا مبشرا میں ہے زیاد بھی نمبر میں انہوں فیل کا بچا سعید ابن زیاد تو نو کے نام بتا کے چپ کر جائے کرتے تھے ویسے ساڑے ورگاہ انہوں نے کہتا ہے سر پہلے آتے میں جے اگے تو انہوں گنتی دس نیا وہ پہلے باقیوں کے نام بتاتے تھے اور انڈ پہ کہتے تھے ایک دسمہ شخص بھی ہے پھر لوگ کہتے تھے وہ کون ہے تو کہتے تھے اگر تم ضروری سمجھتے تو میں بتا دیتا ہوں وہ میں ہوں یہ تھی آجزی تو ان کے والد زیر بن عمر بن نفیل وہ بھی اہل فترت میں سے تھے جسٹ لائک سیدنا لکمان رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جواب دیئی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پہ پوری صورت ہے اور اللہ تعالی اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لئے رول مارڈل کے طور پہ مشرقین عرب کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ ازر لکمان سر اس سے یہ پتا چلا لوگ کہتے ہیں انہیں ساڑی دنیا برباد ہوگی اور دنیا تو آڑی برباد ہو نہیں ہے غریبانی غور ہو نہیں ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اختیار میں لکمان نے کر کے بتائیے نہ نبی ہیں نہ کوئی صحابی ہیں اگر نبی ہوتے تو کہتے ہیں میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تو اگر آپ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تعبی بھی نہیں ایک عام اہل فترت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پہ صورت آ جائے گی